السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات مہنسیم اختر مراندبادی آپ کی خدمت میں اس موصول کے ساتھ کی ٹائمنگ ہی ٹائمنگ ماجون افغانی یہ آپ کے پٹھوں میں طاقت دے گی آپ کی قوت مردانگی کو بڑھائے گی آپ کے جسم میں بہت زیادہ طاقت پیدا کرے گی آپ کے اندر جو رکاوٹ نہیں ہے آپ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ رکاوٹ پیدا کرے گی آپ کا ٹائمنگ اتنا ہو جائے گا کہ صحیح معنی میں آپ اپنی بی بی کو خوش کر پائیں گے آپ کی زندگی میں ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی جو کھائے ایک بار وہ جائے بار بار یہ آپ کے اندر بار بار جانے کی اچھا پیدا کرے گی آپ کے اندر ہم بستری کرنے کی چاہت پیدا کرے گی جو آپ ہم بستری کریں گے تو آپ کو انزال دیر سے ہوگا آپ کے اندر بہت زیادہ رکاوٹ پیدا ہو جائے گی تو لیجئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ چاہیں تو اس کو اپنے گھر پر ہی بنا سکتے ہیں طریقہ آپ سمجھئے اور کیا کہ اس میں ڈالنا ہے آپ وہ چیز بھی دھیان سے سنیے نمبر ایک مستقی رومی پچیس گرام نمبر دو سالم مصری پچیس گرام اگر پچیس گرام نمبر چار چندن پچیس گرام نمبر پانچ ولسہ پچیس گرام نمبر چھے حبے سنوبر پچیس گرام نمبر سات حبے سمالو پچیس گرام نمبر آٹھ توندری زرد پچیس گرام نمبر نو توندری لال پچیس گرام نمبر دس سفید موشلی پچیس گرام نمبر گیارہ بہمن سرخ پچیس گرام نمبر بارہ بہمن سفید پچیس گرام نمبر تیرہ تخم اٹنگن پچیس گرام نمبر چودہ تخم سلجم پچیس گرام نمبر بندرہ تخم والسہ پچیس گرام نمبر سولہ تخم گاجر پچیس گرام نمبر سترہ کشتائی مرجان دس گرام نمبر اٹھارہ کشتائی نگرہ دس گرام نمبر انیس کشتائی فولاد دس گرام نمبر بیس کشتائی زمورد دس گرام نمبر اکیس امبر دو گرام نمبر بائیس جعفران دو گرام نمبر تئیس جند بے دستر دو گرام آپ ان میں سے تمام کشتوں کو باہر نکال دیں اور امبر اور زعفران کو باہر کر دیں باقی ساری چیزوں کا آپ صفوب بنا لیں پوڈر تیار کر لیں پوڈر تیار کرنے کے بعد میں امبر اور زعفران کو پانچ چمچ گلاب کے عرق میں ملا کر کے اس ماجون میں ملا دیں اور بعد میں جو کشتے ہیں چاروں وہ چاروں کشتے بھی آپ اسی میں ملا دیں ملانے کے بعد میں جتنا بھی وزن اس کے اندر بیٹھے اس وزن کے دول مقدار آپ اس میں شہد ڈالنے اگر ان سارے کا وزن بیٹھا مثال کے طور پر چار سو گرام تو آپ اس میں آٹھ سو گرام شہد ڈالنے اور اچھے سے اس کو ملا لیں یہ آپ کا ماجون بن کر کے تیار ہو گیا کھانے کا طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ صبح کھالی پیٹ آپ کو آدھا چمچ ماجون دودھ کے ساتھ لینا ہے اور رات کو سو تے ٹائم آدھا چمچ ماجون آپ کو دودھ کے ساتھ لینا ہے تو آپ اس کو اگر اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں تو بلکل بنائیے لیکن اگر دوائیاں ایک نمبر نہیں مل پا رہی ہیں یا بنانے میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو جہے نیچے ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے آپ چاہیں تو ہماری یہاں سے بنا بنایا منگوا سکتے ہیں آپ یہاں تو خود بنائیں یا ہمارے یہاں سے منگوایں بہرحال اپنی بیماری کا علاج کریں آپ استعمال کیجئے ماجون افغانی اور اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو واپس لائیے السلام علیکم